مرکیم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اچھا اس سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے فیس بک پیج کی سٹریٹیجیز کونسی ایسی سٹریٹیجیز ہیں جو ہم اس پر اپلائی کریں گے اور جو یہ سٹریٹیجیز ہیں وہ آپ کو نیٹ پہ کہیں بھی نہیں ملیں گی ٹھیک ہے یہ ایکسپیرینس سے آپ کو میں بتا رہا ہوں اور یہ سٹریٹیجیز آپ اپلائی کریں گے اس پر تو پھر آپ کی جو ہے وہ ایک تو سیل بھی اچھی آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مرک ایس بک کا پیج بنا لیا ٹھیک ہے اور اس پہ آپ نے ایک اور پکچر بھی لگا دی پروفائل پکچر بھی لگا دی ایڈ بھی بنا لیا آپ نے ایڈ بھی لگا دیا اب آپ نے کونسی ایسی سٹریٹیجیز اپلائی کرنی ہیں جس سے آپ کو جو ہے وہ سیل بھی اچھی آئے اور آپ مرکیٹ میں جو کمپیٹیشن ہے اگر آپ کا کمپیٹیٹر ہے آپ اس کو بیڈ بھی کر سکیں تو آپ نے جیسے یہ ایڈ لگا لیا شوز کا ٹھیک ہے اور ایڈ رن کرنے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگ اگر آپ کوئی پندرہ بیس ریلیٹیو نہیں ہے آپ کے پندرہ بیس دوست نہیں ہیں جو آپ کے ایڈ پر ریویو دے سکے ایڈوانس میں ٹھیک ہے یا تو اگر ہیں آپ کے رشتداروں میں سے کوئی آپ کے دوستوں میں سے کوئی پندرہ بیس ریویو آپ کے پوسٹ پر آج وہ کر سکتے ہیں کیا ہاں یہ پروڈکٹ ہم نے بائی کیے اور یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں مطلب وہ کمنٹ میں پوزیٹیو کمنٹ دے سکتے ہیں آپ کے پاس ایسے کچھ چند دوست ہیں کچھ رشتدار ہیں جو پندرہ بیس تک آپ کے پوزیٹیو کمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ اوپر والی جو پولیسی ہے اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے سٹریٹیجی جو ہے فرسٹ چیک دن پے پولیسی کو اگر تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کے فرنڈ لیسٹ میں بھی کوئی نہیں ہے آپ کے جو ہے وہ ریلیٹیو میں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ہے یہ پہلے جو سٹریٹیجیز ہے یہ اپلائی کرنی ہے فرسٹ چیک دن پے پولیسی جب آپ ایڈ لگاؤ گے تو اس میں آپ نے یہ چیز ضرور ایڈ کرنی ہے فرسٹ چیک دن پے پولیسی کا جب کسٹمر آپ کی آپ کا ایڈ دیکھے گا وہ آپ کی شوز دیکھے گا کہ ریزنیبل پرائیس میں اچھی کالٹی میں ہے اور یہ بھی دیکھے گا ساتھ کے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ چیک دن پے پولیسی ہے مطلب پہلے چیک کرو پھر اس کے بعد آپ پیسے دو تو یہ چیز یہ دو تین چیزیں جب وہ دیکھے گا تو وہ ہنڈڈ پرسنٹ پوش بھی ہوگا اور کہے گا کیار ایک تو چیز بھی صحیح مل رہی ہے ریزنیبل پرائیس پہ مل رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کیار آپ جو ہے پہلے چیز دیکھ لو اس کے بعد کمنٹ کرو تو یہ فرسٹ چیک دن پے پولیسی کی جو سٹریٹیجیز ہے یہ آپ نے اپنے علاقے میں یوز کرنی ہے اپنی سٹی میں یوز کرنی ہے جیسے آپ کراچی سے ہیں یا لاہور سے ہیں یا فیصلہ باد سے ہی تو آپ نے اپنی سٹی میں ہی یہ فرسٹ چیک دن پے پولیسی کی چیز اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے ہوگا کیا جب آپ پندرہ سے بیس لوگوں کو یہ چیز سیل کرو گے ٹھیک ہے تو وہ چیک کر کے آپ کی چیز بائی کریں گے تو آپ سے سیٹسفائی رہیں گے اب ایک کسٹمر ہے اس نے آپ سے بائی کر لیا فرسٹ چیک دن پے پولیسی پے اس کا ریو بھی آ گیا ان بوکس میں کیار اس کو چیز پسند بھی آ گئی تو پھر آپ نے اس کو کہنا ہے کیار جو آپ ایڈ آپ نے ایڈ دیکھا ہے وہ ایڈ کے نیچے آپ ایک پوزیٹیو کمنٹ کر دیں جس سے یہ ہے کہ میری تھوڑی سیل اچھی ہو جائے گی اور جو آنے والے کسٹمر ہوں گے ان کے لیے بھی بائی کرنے میں آسانی ہوگی تو جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ سے جنہوں نے بائی کیا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ سے یہ چیز یہ کمنٹ آپ کو پوزیٹیو کمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایڈ کے پوسٹ کے نیچے کر دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ جب آپ کے پوسٹ پوزیٹیو کمنٹ ہوگا تو اس کا بہت ہی اچھا امپریشن پڑتا ہے کسٹمر پہ کیونکہ میں بھی ایڈ دیکھوں آپ بھی ایڈ دیکھیں تو ہم فوراں چلے جاتے ہیں کمنٹس باکس میں جب کمنٹس لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے لوگ گالیاں تو نہیں دے رہے اس کو مطلب اس کی پروڈک کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اگر پوزیٹیو کمنٹ ہوتا ہے تو ہم تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں اور سیف فیل کرتے ہیں اس سے ہم چیزیں بائی کر لیتے ہیں دوسری جس تھی وہ آلریڈی اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے کہ آپ نے کسٹمر سے ریویو لینا ہے سیلنگ پوسٹ پہ جو آپ کی جو آپ نے ایڈ دیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ اس میں جو کسٹمر سے آپ میسنجر پہ یا وٹس اپ پہ بات کریں اسے آپ اپنے سر نہیں کہنا اس کو آپ نے بھائی کہنا ہے اس کو بھائی والی فیلنگ آئے اور اس کو لگے کیار جو جس بندے سے میں ڈیل کر رہا ہوں جس سے میں چیز بھائی کر رہا ہوں وہ بندہ جو ہے وہ ہنڈ پرسنٹ ٹرسٹڈ ہے اور شور ہے اطلاق آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا فرنڈلی ہو جائنا ہے اس کو بھائی بھائی کہنا ہے اسے اپنی والی فیلنگ ہے نا اور نیکسٹ ہم ہم چلتے ہیں فیس بک پیج ٹو وٹس اپ چیٹ اس کو جو ہے آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے وٹس اپ پہ شفٹ کرنا ہے اگر آپ اس کے ساتھ میسنجر میں بات کر رہے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے آپ کے ساتھ وٹس اپ پہ آ جائے اس سے یہ ہوگا کہ نیکس ٹائم آپ کو اسٹیٹس وغیرہ لگاؤ گے کچھ بھی نئی پروڈکٹ آپ کے پاس ایڈ ہوتی ہے تو وہ آپ لگاؤ گے تو وہ جو آپ کا کسٹومر ہوگا وہ ایزیلی آپ کا سٹیٹس آپ کا جو ہے وہ پروڈکٹ